بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطوہ عزیز طلب اکرام سبق نمبر 307 سورة النساء آیت نمبر 192 یہ دوسرا حصہ جو سورت کا ہے امور سیاسیہ کے بیان میں اس حصے کا تیسرا باپ وما کان لمؤمن ان سے شروع ہے یعنی آیت نمبر 92 سے تا آیت نمبر 135 تک یہ تیسرا باپ ہے اس دوسرے حصے کا دو باپ پہلے گزر چکے ہیں اس تیسرے باپ کے اندر امور عسکری کا بیان ہے یعنی فوجی قوانین کا ذکر ہے کہ فوج کے بارے میں اور مجاہدین کے بارے میں جو کہ قوانین اور آداب ہے ان کا ذکر ہے کہ نظام حربی اور نظام فوجی عرصکری وہ درست ہو ان قانونوں کی پابندی کی جائے اس میں کل پہلے ذکر ہے چار قوانین کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جو کہ نظام شریک کے متعلق تھے عدالتی نظام کے اور اب چھے قوانین باقی ہے اور ان کا ذکر ہے اس میں پہلا قانون جو ہے کہ وہ اگر جہاد میں مسلمان قتل کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کی تفصیل آیت نمبر بانوے کے اندر ہے دوسرا قانون آیت نمبر چورانوے کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں اسلام کی علامت پیش کرے اور اسلام کہے تو اس کو فوراں قتل نہیں کرنا بلکہ تحقیق اور تبیین کرنی ہے یہ دوسرا حکم ہے قانون نمبر دو تیسرا قانون ہے آیت نمبر اٹھانوے کے اندر اس آیت کے اندر حجرت کا حکم ہے کہ مہاجرین کو جگہ دے دو ان کو ٹھکانہ دے دو ان کے ساتھ ہمدردی کرو یہ تین قوانین ہو گئے اور قانون نمبر چار جو ہے ویدہ ذربتن فی الارض آیت نمبر ایک سو ایک کے اندر ہے کہ سلات خوف کا حکم اور سلات نماز کا حکم حالت سفر میں اور حالت خوف میں اس کی تفصیل انشاءاللہ وہاں اپنی جگہ پر آئی نمبر پانچ اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ عَبِالْحَق آیت نمبر ایک سو پانچ کے اندر ہے کہ تحکیم اور فیصلہ بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ کے اوپر کیا جائے غیر اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کیا جائے یہ گوئے کہ پانچ قانون ہو گئے اور اس آخری جو قانون ہے پانچ میں نمبر جو آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اس کے بعد آیت کے اندر منافقین کی خباستوں کا ذکر ہے کہ شریف فیصلے کے اندر وہ حیر پھیر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے مخالفت رسول ہو گئی اور اس طرح اس میں کچھ اطرازات اور اوہام ہے ان کا جواب بھی ہے اور جرگے کے آداب کا ذکر بھی ہے اور آخر میں تخفیف اور بشارت ہے تفصیلی طور پر آخر میں جو قانون ذکر کیا جائے گا باپ کے تو اس قانون کا نام ہے جو نو نمبر ہے یعنی چھہمہ نمبر تو حفاظت النساء عورتوں کی حفاظت اور اس کا تفصیلی قانون ہے اس کے بعد تفصیلی توحید بیان ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَار بَار اور آخر میں ایک سوال کا جواب ہے تو ایک سوال کا جواب وہاں میں انشاءاللہ تفصیل وہاں ہی گی یہ باپ مکمل ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں منافقوں کی چار قسمیں تھی جن میں دو کے ساتھ قتال درست اور جائز ہے تو یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کیا جارہا ہے کہ مومن کا اگر حالت جنگ میں اور جہاد میں قتال میں قتل کیا جائے تو کیا حکم ہے اس کی تفصیل ہے اور قانون کا حاصل یہ کہ قتل خطا اگر ہو جائے مجاہدوں سے فوجیوں سے کسی مسلمان کو مارا جائے تو اس کے بارے میں اس کی دیت ہے اور اس کے اوپر غلام آزاد کرنا ہے اس کے کفارے کا ذکر ہے تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتُ لَمُؤْمِنًا نہیں ہے کسی مومن کے لئے جائز کہ وہ قتل کرے مومن کو مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا یہ اصل میں نفی ہے کہ نہیں نہیں ہے مومن کے قتل کرے مومن کو گوئے کہ خبر دی جارہی ہے حالانکہ یہ مقصود تو خبر نہیں ہے بلکہ حکم بھیجنا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ نفی بمانا نہیں کہہ یعنی مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے معنی مت قتل کرو اِلَّا خَطَعَن مُسْتَسْنَا مُفرَّغ ہے یا مُسْتَسْنَا مُنْ قَتِع ہے ہاں اِلَّا مَانَا اِن کی صورت میں مومن مومن کو قتل کر سکتا ہے کہ خطا ان اِلَّا اَنَّهُ قَتَلَ خَطَعَن کہ اگر وہ خطا ان قتل کر دے تو پھر اس کا حکم کیا ہے وہ بعد میں آ رہا ہے تو قتل کی تین قسم ہے قتلِ عَمَد کہ جان بوجھ کر ایسے آلے سے قتل کیا جائے جس سے انسان مر جاتا ہے چھوری سے کلاشن سے کسی اصلِ چاکو وغیرہ سے اور اس کا حکم جو ہے دنیاوی وہ قصہ سے جو سورِ بقرہ میں ذکر ہے اور حکمِ اُخْرَوی اس آیت میں آیت نمبر 93 کے اندر آئے گا وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِن فَجَزَاهُ جَهَنَّمَ دوسرا قتل ہے وہ قتلِ خطا ہے اور اس کا حکم کفارہ اور دیت ہے اور تیسرا جو شبِ عَمَد ہے تفصیل یہاں پر آ رہی ہے قتل کے اندر جو کفارہ دیا جائے گا تو اس کے بارے میں حدیثِ عمر حدیثِ عزت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ سونے میں سے ایک سو دینار دیے جائیں گے اور چاندی میں بارہ سو درہم اور اونٹ سے اگر دیت دی جائے تو ایک سو اونٹ اور گائے وغیرہ سے دیت دی جائے تو دو سو اور بکریوں میں دو ہزار اور اگر کپڑے دیے جائیں تو دو سو جوڑے کپڑے دیے جائیں گے اس کی یہ تفصیل ہے سورہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سورہ فرقان کی جو آیت نمبر ایک سو اونٹسٹ ہے اللہ من تابہ و آمانہ وہ آیت منسوخ ہے اس آیت کی وجہ سے وہاں تو صرف توبہ کا ذکر ہے معاف ہے یعنی یہاں دیت دی جائے گی تو معنی آیت کا یہ ہے کہ مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ اس سے قتل ہو جائے خطان غلطی سے اور غلطی یہ ہے کہ اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی شکار ہے اور وہ آگے سے آدمی نکلا یا یہ ہے کہ دور سے کوئی چیز آ رہی تو اس کو کافر سمجھتا تو گولی لگی تو وہ مسلمان بھائیتہ مارا گیا تو اس کا حکم ہے اسی طرح ایسی چیز کے ساتھ اس کو مارا جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جا سکتا تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے یا ایک آدمی ہے دوسرے کو بیٹھ گیا اور وہ نیچے والا دب کر مر گیا یہ بھی قتل خطا میں ہے یا عورت بچے کو اوپر سو گئی اور بچے نیچے آ گیا اور دب کر مر گیا دودھ پلاتے وقت ہو تو یہ بھی قتل خطا ہے اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رفیان امت الخطا والنسیان کہ میری امت سے خطا اور نسیان تو اٹھا دیا گیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ آخرت کی سزا اس پر نہیں ہوگی حکم دنوی اس کے اوپر لگے گا دنیا کی حکم یہ کہ اس کو کفارہ اور دیت دینی پڑے گی ومن قتلہ جس نے قتل کر دیا مومنان کسی مومن کو خطا ان غلطی سے فعلی ہی یہ خبر مقدم محضوف ہے کہ لازم ہے اس کے اوپر تحریر و قبعہ غلام کو آزاد کرنا مومنت جو مومن غلام ہوگا مومن غلام کی قویت اس لئے لگائی کہ اس نے اسلامی فوج میں ایک مومن کو کم کیا ہے تو ایک غلام آزاد کرے جو مومن تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور تعداد مجاہدین کی پوری ہو جائے و دیت اور اس کے اوپر لازم ہے دیت مسلمت جو حوالے کی جائے گی الہ اہلی ہی اس کے حقدار جو ورسہ ہے مگر یہ ہے کہ وہ اس میں معاف کر دیں تصدق یہ ہے کہ وہ دیت کو معاف کر دیں کہ ہمیں دیت ضرورت نہیں ہمارے طرف سے معافی ہے تو پھر ٹھیک فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اگر وہ شخص جو مسلمان مارا گیا وہ ایسی قوم سے عدو بن جو دشمن ہے یعنی حربی کافر ہے لکم تمہارے لئے اور وہ آدمی جو مارا گیا تو وہ مومن وہ مومن تھا ان کے اندر تھا تو اس صورت میں بھی اس قاتل کو برفا ایک غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے اب دیت نہیں ہے دیت اس لئے نہیں ہے کہ یہ جو حربی لوگوں کے اندر مسلمان تھا اس کے باقی ورسا تو کافر ہے اور تو ورسا جو کافر ہے تو ان کو تو اس کی مراس نہیں ملے گی یعنی اس کی دیت ان کو نہیں دی جائے گی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر دیت دیں تو کافروں کی تقویت حاصل ہوتی ہے کفار کو دیت ان کو ملے گی اور کافروں کی تقویت کرنا یہ درست نہیں ہے میدان قتال اور جنگ کے اندر وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان میں محساقن معاہدہ ہے صلح ہے اور پھر اس آدمی سے اس معاہد قوم سے کوئی آدمی مارا گیا اور وہ تھا مسلمان تو فَدِيَةٌ اس کے اوپر دیت ہے مسلمتن جو حوالے کی جائے گی علاہ لی اس کے آل کو کیونکہ ابھی وہ تو حالت جنگ میں نہیں ہے یا یہ ہے کہ ورسا اس کے مسلمان ہے یا یہ ہے کہ ورسا اہلِ ذمہ ہے اس لیے اس کو دیت دی جائے گی اور دیت کو یہاں پر مقدم کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ دیت دینا ضروری ہے وَتَحْرِرُ وَقَبَتِ مُؤْمِنَ اور آزاد کرنا ہے اس کے ذمہ ہے اے غلام مومن کو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ پس جو نہیں پاتا مانا یہ غلام کو آزاد کرنا تو فَعَلَيْهِ سِيَا مُشْحَرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ اس کے ذمہ دو مہینے روزے ہیں پیدر پہ تَوْبَتًا مِنَ اللَّهِ گوئے کہ یہ کفارہ اور دیت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توبہ ہے اس کی توبہ ہے اللہ کی طرف سے یا تَوْبَتًا کا معنی یہ ہے کہ یہ تخفیف ہے تخفیف من اللہ یہ حکم آسانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلام آزاد کرنا یا کفارہ رکھ دیا ہے اور یہ نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے کہ سخت حکم نہیں ہے یہ اس میں اللہ کی طرف سے آسانی ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمًا اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو گناہوں کو حکیماً اللہ حکیم ذات ہے ہر حکم کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدن قصداً جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ تو اس کی سزا کیا جہنم و جہنم ہے اور دنیاوی سزا اس کی سور بقرہ میں وہ قصاص ہے خالدن فی عمیشہ اس میں رہے گا وَغَزِبَ اللَّهُ 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 کا غضب ہے اس شخص کے اوبر وَلَعَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ کی لعنت ہوگی وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کہ اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب حضرت حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو قتل کرے کسی کو تو اللہ تعالی اس شخص کو نیک عامال کی توفیق نہیں دیتا گوئے کہ اس کو اللہ تعالی کی توفیق نہ دینا یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو لعنت ہے تو اس آیت کے اندر مُتَزِلَكِ دلیل ہے کہ مرتقب گناہ کبیرہ کا وہ جہنمی ہے جیسے کہ اس آیت میں یہ مسلمان کو قتل کیا اور یہ گناہ کبیرہ تھا اور اس کی سزا جہنم ہے اور خالدن فیہا ہے اور غضیب اللہ اور خوارج کی دلیل ہے کہ وہ مطلب یہ کہ وہ کافر ہو جاتا اس لئے وہ جہنمی عبدی ہے اور مُتَزِلَكَ کہتے ہیں کہ یہ مرتقب کبیرہ کا کافر تو نہیں لیکن جہنمی عبدی ہے تو اس کے جوابات ہیں اور اس کے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہاں خالدن بمانا مقصد طویل مراد ہے کہ لمبہ دراز حصہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا یہ جو ہم تعویلات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن کو قتل کرے تو وہ جہنمی عبدی نہیں ہے اس لئے کہ دوسری آیات کے اندر مومن کو واضح طور پر ذکر ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ عَيُشِرَكَ بِهُ وَيَخْفِرُ مَا دُونَ دَالِكَ کہ اللہ تعالی شرک اور کفر کو نہیں معاف کرتا شرک اور کفر کے نیچے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کرتا ہے جب معاف کرتا ہے تو وہ آیت بالکل صاف اور صریح واضح طور پر ہے کہ گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے اور جہنم میں عبدی نہیں تو وہ دلیلیں دوسری یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے نونانوے آدمی کو قتل کیا تھا اور ایک سے پوچھا کہ میری معافی ہے یا نہیں ہے تو اس نے کہا آپ کی معافی نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دے سوپ پورے کر دیا پھر آخر میں ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا عالم کے پاس تو اس نے کہا آپ کی توبہ قبول ہے فلان شخص کے پاس جاؤ جب اس کی طرف گیا تو راستہ میں اس کی روح قبض ہو گئی تو فرشتے آگئے اور جس کے بارے میں یہ لڑائی ہوئی تو اس زمین کو نام پا گیا کہ جس طرف زمین قریب ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا تو زمین کو اللہ نے چھوٹا کر دیا وہ جس عالم کے پاس جا رہا تھا وہ والی طرف کم تھی اس لئے اس کا فیصلہ ہی ہوا کہ یہ جنت میں جائے گا تو معنی یہ ہے کہ آخر کار اور یہ معنی نہیں کیا کہ نجزی ہم اس کو سزا دیتے ہیں نہیں جزا کا معنی مناسب اس کے ساتھ جہنم ہے تو اللہ ہو سکتا اللہ ماف کر دیں اور خالدن کا معنی یہ ہے کہ دوام کو ابداً کا لفظ نہیں ہے بلکہ خالدن بمعنی مقصد طویل لمبا عرصہ وہاں جہنم میں رہنا ہے اور متعمدن کے اندر تعویل کی ہے کہ متعمدن یستحلو کہ وہ حلال سمجھتا ہو اس کے قتل کو اور قتل اس وجہ سے کرتا ہے کسی کو کہ مومن ہونے کی وجہ سے کہ یہ مومن کیوں ہے تو گویا کہ مومن ہونے کی وجہ سے اس کو اس نے قتل کیا اس وجہ سے گویا کہ اس کے اندر یہ کافر ہو گیا اور اس کا کفر یہ ہے کہ یہ مومن کے قتل کو حلال سمجھتا ہے